السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس کیا حال چال ہے ٹیک ٹاک امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے مائن ایم اس محمد داؤد اینڈ چینلیس کیمیسٹری رنگ چپٹر نمبر فائب لیکوڈ سٹیٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے لیکوڈ سٹیٹ کے حوالے سے اس چپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے وانڈروال فورسز ہائیڈروڈن بانڈنگ بہت ہی ایمپورٹنٹ کانسپٹ ہے اس میں ہم ہائیڈروڈن بانڈنگ کے جو ڈیٹیل کانسپٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے ساتھ میں اس کی اپلیکیشن کی واپوریشن کو ہم ڈسکس کریں گے انڈیٹیل الانگ ویڈ ویپر پریشر سر بسٹینشن اور ویسکاسٹی اور اس کے فیکٹرز ساتھ میں اس کی میجرمنٹ کس طرح ہوتی ہے ویپر پریشر اور ساتھ میں بوائلنگ پوائنٹ اور چینجز اور پیس چینجز کو بھی ڈسکس کریں گے بہت ہی ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے لیکوڈ سٹیٹ اس سے پہلے گیشن سٹیٹ ہم نے ڈیٹیل سے پڑا امید کرتا ہوں آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی لیکن اگر ابھی تک آپ نے گیشن سٹیٹ کو سٹڈی نہیں کیا تو بہت سارے کانسپٹ جو ہے وہاں پر ہم نے ڈسکس کیے توڑی بہت چیزیں جو ہے وہ یہاں پر گیشن سٹیٹ سے ہمارے کام آئے گی جو اٹامک سٹرکچر ہے سٹوکومیٹری اور کیمیکل بانڈنگ ایلانگ ویڈ گیشن سٹیٹ جو ہے یہ سارے پراجیکٹ ہمارے کامپلیٹ ہو چکے ہیں تو ان ویڈیوز کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کے لینک کو میں ڈسکرپشن میں شیئر کرتا ہوں وہ بھی ضرور دیکھئے اور اس پلیلیسٹ میں یہ سارے ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جو گیشن سٹیٹ کے انٹروڈکٹری ویڈیو تھی اس میں لیکویڈ سٹیٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کی بھی تھی لیکن لیکویڈ سٹیٹ جو ہے ڈیٹیل سے اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے آج اور انٹر سے آپ کے پیچھے جو ہے شیپ اینڈ ہیو ڈیفنیٹ والیوم جو لیکوٹ سٹیٹ ہوتا ہے اس کو ہم پہچانتے ہیں انڈیفنیٹ شیپ سے جو اس کا شیپ ہوتا ہے وہ انڈیفنیٹ ہوتا ہے پر ایک لیٹر پانی اگر آپ اس کانٹینر میں ڈالو اس کا شیپ اس طرح ہو جائے گا اگر یہی ایک لیٹر پانی جو ہے وہ اس طرح کے کانٹینر میں آپ ڈالو تو وہی ون لیٹر ہے یہاں پر بھی ون لیٹر ہے والیوم اس کا ڈیفنیٹ ہے والیوم چینج نہیں ہوا لیکن اس کا شیپ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو اس سٹیٹ کو ہم بولتے ہیں لیکوٹ سٹیٹ جو سالیڈ ہوتے ہیں وہ ایک ایک سٹیم پر ہیں گیس دوسرے ایک سٹیم پر ہیں لیکوٹس جو ہے یہ بریچ کا کام کرتے ہیں لیکوٹس ہوتے ہیں وہ سالیڈ سے ویک اور گیس سے وہ سٹرانگ ہوتے ہیں اس کے لاوہ ان کے مالیکیوٹس کی کینیٹک انرڈی گیس سے کام ہوتی ہیں سٹیل سالیڈ سے زیادہ ہوتی ہے سالیڈ میں لیکوٹس لیٹری موشن ہوتا ہے اس کے لاوہ جو گیس ہے اس میں ایوابوریشن کا بنامینا ہوتا ہے ویپر پریشر سال بسٹینشن یہ سب چیزیں ہم جو ہے سوری لیکوٹس کے لیے وہ ڈسکس کرتے ہیں لیکوٹس کامپیرٹیبلی انکامپریسیبل ہے زیادہ کامپریس نہیں ہو سکتے اس کامپیرٹو گیسز گیسز زیادہ کامپریس ہوتے ہیں سالیڈ جو ہے وہ بلکل کامپریس نہیں ہوتے یہ فلویڈز ہیں فلو کرتے ہیں گیسز جو ہے اس کے ساتھ ہم نے سالیڈز کو ریلیٹ کیا اس طرح جو ڈیفیوجن پہ نامینا ہے جس طرح گیسز میں ڈیفیوجن ہوتی ہے اس طرح لیکوٹس میں بھی ڈیفیوجن ہوتی ہے جو میسیبل لیکوٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے میں ڈیفیوز ہوتے ہیں تو لیکوٹس کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے انٹروڈکٹری ویڈیو گیسز میں ہم نے وہ ڈسکس کی ہے تو آپ وہاں سے بھی وہ اس کے جو من پوائنٹس سے وہ آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس ویڈیو کے لینک کو بھی میں ڈسکرپچن میں شیئر کرتا ہوں انٹروڈکٹری ویڈیو ہے سو آئی ہوپ انشاءاللہ اس چیپٹر میں ہمارا اور آپ کا ساتھ اسی طرح رہے گا جس طرح گیسز سٹیٹ میں ہم نے بہت ساری جو ہے وہ ڈسکسن کی اور آپ کے کامنٹس اور سجیشن جو ہے ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے اور جو بھی آپ کے آرہ ہوتی ہے تو کینڈلی کامنٹ بکس میں ہمیں ضرور اس سے آگاہ کیجئے سٹیٹین ویدھ کیمیسٹری رنگ تینکیو ویری مچ